بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل ڈوکٹر انفرمیٹیو کیا اس سال تمام 44 گورنمنٹ سیکٹر نرسنگ کالوجز میں بی ایس نرسنگ ایڈمیشن کے لیے انکیٹ یعنی نرسنگ کالوجز ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جائے گا ہر طرف یہی بات سننے میں آ رہی ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انکیٹ کے کنڈکٹ ہونے کے کتنے چانسز ہیں اگر یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا اور ہم دیکھیں گے کیا اس کا ڈیفکلٹی لیول ایم ڈی کیٹ جتنا ہوگا یا اس سے کم زیادہ ہوگا تو ان تمام باتوں کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ آیا کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچی رہیں ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ رہے سو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ انکیٹ کا پیٹرن کیا ہوگا اگر یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے تو سو یہ بھی ایم ڈی کیٹ کی طرح بیسیکلی ایک ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوگا جس میں میجر پوشن آپ کی ایف ای سی کی فزکس کیمسٹری بائلوجی اور انگلش کا ہوگا جن بتوں کو یہ نہیں پتا کہ ایم ڈی کیٹ کیا ہے ان کے لیے یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایم ڈی کیٹ بیسیکلی میڈیکل کالوجز اڈمیشن ٹیسٹ ہے جو ہر سال گورنمنٹ سیکٹر کالوجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں اڈمیشن کے لیے پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کے ثرو مقصدی یونیورسٹریز کے انڈرائیڈ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے یہ بھی ایک ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی جو ویٹ ایج ہے وہ میرٹ کلکولیشن میں فیفٹی پرسنٹ ہوتی ہے تو ہوفیلی آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی رہنا اگر ہم نیکس قویشن کی بات کریں کہ کیا نرسنگ کالوجز اڈمیشن ٹیسٹ اس کا ڈیفیکلٹی لیول بھی ایم ڈی کیٹ جتنا ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلکل ایسا نہیں ہوگا اس کا ڈیفیکلٹی لیول ایم ڈی کیٹ جتنا نہیں ہوگا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ اگر کنڈکٹ ہوتا ہے تو وہ مشکل ضرور ہوگا بس اس کا ڈیفیکلٹی لیول ایم ڈی کیٹ سے بہت کم ہوگا اس میں آپ کے صرف بیسیک کونسپٹ کو چیک کیا جائے گا جس میں میجر پوشن جو ہے سلیبس وہ آپ کی ایفیسی کی فزیکس کی مستری اور بائلوجی سے ہوگا اور انگلش گرامر کے بیسیک رولز کی ایمپلیمنٹ کو چیک کیا جا سکتا ہے یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پلیٹ فارم پر آپ کو نہ صرف اس کے بارے میں ایتھنٹک نیوز ہی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تیاری کے اکورڈنگ جو ہے مکمل طور پر گائیڈ بھی کیا جائے گا سو چلتے ہیں اپنے میجر ٹاپک کی طرف کہ سال دوہزار چوبیس میں انکیٹ کے کنڈکٹ ہونے کے چانسز کتنے ہیں سو دیکھیں پچھلے جتنے بھی سالوں میں بی ایس نیرسنگ کے ڈمیشن ہوتے آ رہے ہیں ان میں میرٹ صرف اور صرف آپ کے جو ہے ایفیسی کے مارکس کی بیس پر بنایا جاتا ہے مگر اس سال انکیٹ کی جو خبر ہے وہ سننے میں آ رہی ہے مگر انکیٹ صرف ایسے ہی کہہ دینے سے کنڈکٹ نہیں کروایا جا سکتا اس کے لئے پی این ایم سی کے پاس ایک پروپر کویسٹن بینک ہونا چاہیے اور ایسے ممکن نہیں ہے کہ بچوں کو گائیڈ کیے بغیر اور مکمل طور پر جو ہے وہ سلیبس بتائے بغیر ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جا سکے اگر پی این ایم سی یا پی ایم سی کی طرف سے انکیٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کو کنڈکٹ کروایا جاتا ہے تو آپ کو پروپر ٹائم دیا جائے گا آپ کو ایک سلیبس دیا جائے گا تاکہ آپ اس سلیبس کے اکورڈنگ اپنی تیاری کمپلیٹ کر سکیں اور دیکھیں اگر اب سے تین ماہ بعد تک جو ہے وہ نرسنگ کے ایمیشن کو اناؤنس کیا جاتا ہے اس کے لئے ایمیشن پورٹل کو اپن کیا جاتا ہے تو اتنے کم ٹائم میں انکیٹ کا کنڈکٹ کروایا جانا پوسیبل ہی نہیں ہے مگر دوسری طرف اگر پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہوئے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ بچوں کو کہا کچھ جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ سال دوزار اکیس میں بچوں کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کا جو ایمیڈی کیٹ ہے وہ جو ہے ریٹن فارم میں ہوگا یعنی پیپر بیسٹ ایمیڈی کیٹ ہوگا لیکن سال دوزار اکیس میں رات و رات چائنہ سے جو ہے ٹیپس کو ایمپورٹ کیا گیا اور بچوں کا ایمیڈی کیٹ سال دوزار اکیس میں ٹیپس پر لیا گیا جو کہ بچوں کے ساتھ سیدھا سیدھا انجسٹس تھا کیونکہ بہت سے بچوں کو اس میں نیٹورک ایشیوز کا سامنا کرنا پڑا بہت سے بچوں کا ٹیسٹ ورکس سے پہلے سمیٹ ہو گیا اور کئی ایسے بچے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آوٹو سلیبس ایم سی کیوز آئے تھے اور بہت سے بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ سمیٹ ہونے میں ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انکیٹ کے بارے میں ففٹی ففٹی پرسن چانسز ہیں کہ یہ کنڈکٹ کروایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کروایا جا سکتا ہے آپ کو سیدھی اوثنٹک بات بتاؤں کہ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی افیشل ویب سائٹ پر کوئی نوٹیفکیشن دیکھنے کو نہیں ملا شاید یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور یہ بات درست نہیں بھی ہو سکتی بٹ آپ کو اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ صرف اس چینل پہ آپ کو اس کے حوالے سے کنفرم نیوز دی جائے گی بلکہ اگر یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا ہوا تو اس کی پرپیشن کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ گائیڈ یہیں پہ کیا جائے گا جیسے ہی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ دیکھنے میں آتی ہے یا سننے میں آتی ہے تو اس کی اچینٹی سیٹی بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کر دی جائے گی اور لاسٹ میں ایک دو اور امپورٹن باتوں کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ سال دوزار چوبیس میں بی ایس این کے ایڈمیشن کب اوپن ہونے کے چانسز ہیں بہت سے بچے یہ کرسن کر رہے تھے سو دیکھیں پچھلے چند سالوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپتمبر اکتوبر نومبر ان تینوں منس میں سے کسی بھی وقت چاہے وہ سپتمبر کے سٹارٹ میں ہو سپتمبر کے میڈ میں ہو اکتوبر کے سٹارٹ میں ہو تو جیسے ہی جو ہے پی این ایم سی کی جانب سے کوئی افیشل نوٹیفکیشن آئے گا آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کیونکہ سال دوزار تیس میں دو سے تین دفعہ بی ایس این کے ایڈمیشن اوپن کر دیے گئے اور یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوتی کہ کس منت ایڈمیشن اوپن ہوں گے جب وہ افیشل نوٹیفکیشن اور ایڈورٹائزمنٹ شائع کر دیتے ہیں تب بھی اٹھنٹی کلی کوئی بات کہ ہی جا سکتی ہے کہ ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے آپ کا یہ بھی کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر ہم لاس میں بات کریں کہ بیسک الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کیونکہ بہت سے بجے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے ایف ایس ای میں 40% مارکس ہیں 45% مارکس ہیں یا 49% مارکس ہیں تو کیا ہم اپلائی کرنے کے لیے لیجیبل ہیں سو بیسک الیجیبیلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ نے میٹرکس سائنس کے ساتھ پاس کی ہو اس کے ساتھ ساتھ ایف ایس ای میں آپ کے کم از کم 50% مارکس ہونے ضروری ہیں سو 49%, 48%, 45% مارکس والے بچے گورنمنٹ سیکٹر نرسنگ کالوجز میں اپلائی نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے بھی ایک گونڈ نیوز یہ ہے کہ تین سے چار کالوجز ایسے ہیں جو نہ صرف ایف ایس ای کے مارکس کی بیس پہ بلکہ جو ہے اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں جس کی بیس پہ ایڈمیشن دیتے ہیں اور وہاں پہ بھی سٹائپنڈ دیا جاتا ہے سو ان بچوں کے لیے میں لیکس ایسی ویڈیو بناوں گا جس میں ان کالوجز کا ذکر ہوگا جو کہ انٹی ٹیسٹ لیتے ہیں بی ایس این میں ایڈمیشن لینے کے لیے سو اگر ہم لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ سے ہٹ کے بات کریں کہ آپ کو ایڈمیشن کے وقت یا اپلائی کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے تاکہ آپ وقت سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس سیار کر کے رکھ لیں سو ان میں آپ کی میٹرکی جو ہے مارک شیٹ یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سیٹیفکیٹ ہے جسے ہم سنت بولتے ہیں وہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایف اسی کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یا آئی ڈی کار نہیں ہے تو سمارٹ کارڈ بھی بنوا سکتے ہیں آپ کے پاس ڈومی سائل ہونا چاہیے پنجاب کی کسی ڈسٹرک کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بیجسک الیجیبیلٹی کرائٹیریہ جو کہ ایج اور کوالیفکیشن یا سٹڈی کا آپ اس پر پروپر اتنے چاہیے اپلائی کرنے کے لئے اور رہی بات ایف انیس میں آنے والے انیشل ٹس کے بربل اور نون وربل پورشن کی تو اس کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو پرپیشن کے لئے ایک سے دو دن کے اندر آپ تک انشاءاللہ پہن جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل رہی ہوگی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ